بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ صحیحہ اور ابو دعود کی صحیح روایت راوی حدیث حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلام لے کر آئے اور اپنی چہیتی بیٹی نورِ نظر لختِ جگر حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیعے میں توفے میں انعائد فرمایا حضرتِ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا کپڑا تھا کہ جب وہ اس غلام کو گھر میں دیکھنے کے بعد اپنا سر ڈھاکنا چاہ رہی ہے تو پیر کھل جا رہے ہیں اور اگر پیروں کو چھپانا چاہ رہی ہیں تو سر کھل جا رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ لَيْسَ عَلَيْكِ بَاسْ کوئی حرش نہیں ہے اِنَّمَا هُوَا عَبُوكْ وَغُلَامُكْ یہ تو تمہارے باپ ہی ہیں اور تمہارے غلام ہیں اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہے پہلی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی آپ اگر شوق فرمائیں آپ خواہش فرمائیں تو وہد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں اور سارے کے سارا آپ کے قبضے میں دے دیتا ہوں وہ نبی جن کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہوئے اور زمین کے بسنے والے چاند جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے نبی کے ایک اشارے پر اپنی دھن دولت جائیداد ہر چیز کی قربانی دینے تیار تھے اس کے باوجود ان کی بیٹی کا یہ حال ہے اتنا کپڑا میاسر نہیں کہ سر سے لے کر پیر تک ڈھانک سکے اتنا کپڑا میاسر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے کپڑے دیئے ہیں اتنے کپڑے دیئے ہیں اللہ کا کتنا شکریہ آدھا کرو تو بھی کم ہے پھر بھی کم ہے کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ اتنا کپڑا بھی میاسر نہیں کہ سارا جسم ڈھاگ سکے اور دوسرا مسئلہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے پردے کا دو طرح کا پردہ ہوتا ہے ایک ہے جس کو ہجاب مغلز کہا جاتا ہے یعنی بہت بڑا پردہ جو کہ سر سے لے کر پیر تک غیر محرموں کے سامنے کرنا ہے سارا جسم ڈھاکے رکھنا ہے اور جو محرم رشتدار ہیں ان کے ساتھ چھوٹا پردہ ہے چھوٹا پردے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے چہرہ اور ہاتھ پیر کھلا رہیں سر ہیں چہرہ ہے ہاتھ ہے پیر ہیں یہ اگر کھلا رہیں تو کوئی حرچ نہیں ہے کیونکہ فاطمہ جب غلام کو دیکھ کر پریشان ہوئی جسم ڈھاپنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ تو تمہارے باپ ہی ہیں اور تمہارا غلام ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ غلام سے بھی پردہ یعنی چھوٹا پردہ ان سے نہیں ہے تو غلام کے سامنے اگر چہرہ ظاہر کریں تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے ہاتھ ظاہر ہو تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اور آخری پیغام یہ ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو کہ جنتی خواتین میں سے ہیں اور جنتیوں کے سردار نبی ہیں ایسا کا یہ حال ہے کہ ایک غلام کے سامنے بھی پردے کے لئے تل ملا جا رہی ہے کہ سر اور پیر بھی ظاہر نہ ہو ہم لوگ عقل و شعور رکھتے ہوئے گھروں میں ہزاروں کپڑے رکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ